اللہ تبارک و تعالیٰ عبدیت کو سارے کے سارے کمالات کا گوئے سرچشمہ بنا دی ہے عبدیت چونکہ بندی کی تخلیق کا مقصد ہے اور مقصد تخلیق کے اندر جوش ہے جتنا استعمال ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں اتنا زیادہ کامل ہو جاتا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی عبدیت کے وصف کے اندر اتنے کمال کو پہنچے ہیں کہ پہلے انبیاء بھی کوئی ان کے قریب نہیں پہنچ سکے عوام تو عوام خواس الخواس بھی آپ کے اس مقام کو نہ پہنچ سکے جو عبدیت کا مقام آپ نے اختیار فرمایا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے بلند کر دیا